بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس شینل کو سبسکرائب لازمی کریں خطرناف بیماریوں سے پہلے کونسی چھوٹی بیماری ہوتی ہے بعض اوقات کسی بیماری کے ہو جانے کی وجہ سمجھ نہیں آتی ہمیں لگتا ہے کہ اچانک ہمیں اس بیماری نے کیسے گھیڑ لیا حالانکہ کوئی بھی بیماری مختلف طریقوں سے سگنلز دیتی رہتی ہے جنہیں ہم پہچان نہیں پاتے جیسے کہ گرمی زیادہ لگنا اگر آپ عام طور پر زیادہ گرمی محسوس کرتے ہیں تو اس علامت کے مطابق آپ کے جسم میں تیزی سے ٹاکسن میں اضافہ ہو رہا ہے جنہیں جسم پسینے کے ذریعے خارج کر رہا ہے زیابتیز، موٹاپے اور گنٹیاں وغیرہ کے مرض میں پسینہ زیادہ آتا ہے تھکن کا مسلسل احساس کام کے دوران تھک جانا اور مسلسل تھکاور محسوس کرنے میں بڑا فرق ہے اگر روزانہ صبح اٹھنے کے بعد فریش ہونے کے بجائے آپ کو تھکن محسوس ہو تو آپ کے جسم کو ڈیٹاکس کی ضرورت ہے جلدی تھک جانا، اینینیا اور تھائیریٹس کی ممکنہ علامت میں سے ایک ہے بے خوابی کیا آپ کی آنکھ بار پر کھل جاتی ہے یا لیٹ کر بے چینی محسوس ہوتی ہے یہ کیسیت کئی امراض جیسے گردوں کے مسائل، ایلرجی، استما یا ہائی ڈپریشن کی طرف اشارہ کرتی ہے جیسے کہ زبان کا رنگ تبدیل ہو جانا زبان کا رنگ گہرا، گلابی یا ہلکا سرک ہونا چاہیے زبان پر تھوک کی وجہ سے رہنے والی نمی مو میں کسی بھی قسم کے بیکٹیریا اور انفیکشن پیدا ہونے سے روپتی ہے زبان کے رنگ کی تبدیلی یا سوجن ہونا جسم میں ویٹامنس کی کمی، خون کی گردش میں خرابی، ہائی کالیسٹرول، ایلرجیز اور نظام حاسمہ کی خرابی کی طرف اشارہ کرتی ہے سر کا مستقل درد مسلسل سر میں درد رہنا سر یا گردن کے پٹھوں میں اکڑن سائنس انفیکشن یا مائگرین کی طرف اشارہ کرتا ہے